نا احمد خوب نسلی اللہ رسول کریم امم آباد چاند کی ویڈیو بنائی تو لوگوں نے کہا کہ زمین کی بھی ویڈیو بناو اس کی مخصر احوال پیش کریں جواب امرض ہے کہ زمین فضاء میں معلق ہے یہ کسی چیز پر اٹکی بھی نہیں ہے اور یہ سورج کا سیارہ ہے تیسرے نمبر کا سورج کے ساتھ نو سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں زمین تیسرے نمبر کا سیارہ ہے یہ اور آخری نمبر کا سیارہ ہے پلوٹو زمین سورج سے تیرے لاکھ گناہ چھوٹی ہے سورج تیرے لاکھ گناہ بڑا ہے زمین اس سے چھوٹی ہے پوری کائنات کی جو عمر لوگ بتاتے ہیں سائنس دا وہ تیرے عرب سال بتاتے ہیں کائنات کی عمر اور سورج کی عمر چار عرب ساٹھ کڑو سال بتاتے ہیں اور زمین کی عمر جو بتاتے ہیں وہ چار عرب چوون کڑو سال بتاتے ہیں یہ اس کے عمر ہے یعنی کائنات کے بہت کے بعد سورج پہ پیدا ہوا اور سورج کے کافی دن کے بعد زمین پیدا ہوئی ہے زمین جب سورج سے دور ہوتی ہے دور ہوتی ہے گردش کرتے ہوئے تو پندرہ کڑو کلومیٹر دور ہوتی ہے ہم سورج سے دور ہوتے ہیں اور جب اس کے تھوڑے قریب ہوتی ہے بہت قریب نہیں تو چودہ کڑو کلومیٹر قریب دور ہوتی ہے اس وقت میں زمین اپنی گردش کے درمیان میں سورج اتنے دور ہونے کے وجہ سے آٹھ منٹ انیس سکنڈ میں وہاں کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے ہمارے پر روشنی نہیں ہے زمین میں روشنی نہیں ہے سورج میں ہیلن گیس ہے جو ایک سکنڈ میں چالیس کلومیٹر ہیلن گیس جلتا ہے اور اس کی وجہ سے سورج میں گرمی پیدا ہوتی ہے مکراتیس پیدا ہوتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے ہمارے زمین جب گھومتی رہتی چوویس گھنٹے میں تو جو حصہ سورج کے طرف ہوتا ہے اس میں دین ہو جاتا ہے روشنی ہوتی ہے جو حصہ سورج کے طرف نہیں ہوتا ہے اس کے طرف رات ہو جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ سورج ہے زمین کی جو پوری ستے ہے چاروں طرف کی وہ 51 کلور مربع کلومیٹر ہے 51 کلور مربع کلومیٹر ہے اور زمین پر جو گرمی ہے وہ 56.9 سینٹی گریڈ 100 سینٹی گریڈ ہو نہ تو پانی اوبل نہ لگتا ہے لیکن 56 سینٹی گریڈ ہے پانی اس لئے اوبلتا نہیں ہے اور ہم جلتے بھی نہیں ہیں یہ قابل برداشت ہے اور سردی جو ہوتی ہے وہ 89.2 سینٹی گریڈ مینس ہے وہ جو نورت پر یہ سورت پر ہوتا ہے چاند میں گرمی 127 سینٹی گریڈ ہے اس لئے جل جاتا ہے وہاں اور سردی 173 سینٹی گریڈ ہے اس لئے جس حصے پر سردی پڑتی ہے وہاں برف ہو جاتا ہے زمین پر ایسا نہیں ہے سردی بھی مناسب رکھتا اللہ تعالی نا گرمی بھی مناسب رکھتی اس لئے یہاں آدمی زندہ رہ سکتا ہے زمین میں تین گردیش ہیں ایک گردیش ہے مہوری اپنے جگہ پر لٹو کی طرح گھومتے رہنا یہ مہوری گردیش ایک منٹ میں 27.9 کلومیٹر یعنی 27 کلومیٹر یہ مہوری گردیش ہوتی ہے اور جو زمین کے جو گردیش ہے یعنی جس روٹ پر وہ چل رہا ہے جسو کہتے ہیں روٹ پر چلنا سڑک پر چلنا وہ 1746 کلومیٹر ایک منٹ میں چلتا ہے ایک حضار اتنا تیز وہ دوڑ رہا ہے 1786 کلومیٹر اور زمین کا جو مدار ہے جس پر وہ چل رہا ہے جس روٹ پر چل رہا ہے وہ 94 کلومیٹر ہے 94 کلومیٹر جس پر یہ چل رہا ہے اور ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ زمین جب گھومتی رہتی ہے اپنے مہور پر تو ہم گرتے کیوں نہیں ہیں یا چلتی ہے تو ہم گرتے کیوں نہیں ہیں جواب یہ ہے کہ آپ بورے میں قسے ہوئے ہیں بورا ہو اس میں آپ بیچ میں قسے ہوئے ہیں اور چار طرف چیزیں موجود ہو تو بورا اُلٹے پُلٹے تب بھی آپ گریں گے نہیں آپ کے اوپر پٹیاں ہیں جس کو اوزن لائر کہتے ہیں یا اکسفیر لائر کہتے ہیں وہ ایک لاکھ نوہ ہزار کلومیٹر آپ کے اوپر وہ پٹیاں موجود ہیں اس کے اندر آپ ہیں اس کو حساب گرتے نہیں ہیں پانی گرتا نہیں ہے کوئی بھی چیز گرتی نہیں اس لئے کہ اندر ہیں آپ اس لئے آپ گرتے ہیں البتہ چلتا رہے ہیں آپ قرآن پاک نے اسی لئے بتلایا تھا اچھا سورج ایک سکنڈ کے اندر دو سو پجاس کلومیٹر دورتا ہے اور ہماری زمین بھی سورج کے ساتھ بھی گم رہی ہے قرآن پاک نے کہا تا وَالشَّمْسُ وَتَجْلِي لِمُسْتَقِقِلِينَ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَوِيمِ سورج اپنے منزل کے طرف تیجی سے دور رہا ہے ایک سکنڈ میں دو سو پتاس کلومیٹر دور رہا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ گرتا بھی نہیں ہے مولک ہے اور گرتا بھی نہیں اور زمین بھی ماری چل رہی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے روٹ اپنے سڑک پر ہے قرآن پاک نے پہلے سے کہا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ قُلُنْ فِي يَسْقِ فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ کہ سورج اور چام کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے روٹ پر تیر رہا ہے یعنی اوڑ رہا ہے چل رہا ہے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا لوگ سمجھتے تھے کہ زمین اٹکیویے کسی چیز پر اب لوگوں کو پتا ہے تو بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے کہوں آسمانیں پتہ ہی نہیں قرآنوں سورج فضاؤں میں پیدا کیا اور ہر سورج کے ساتھ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے قرآنوں میل کا فاصلہ ہے اس میں پھر روشنی ہے اس کے سیارے ہیں اور آسمان اس سے پر ہے اتنی چیز بنائی ہے تو یہ ساری معلومات تھے میں نے آپ کو شیئر کیا میں جہاں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں میں سمیردن کاسم ورڈ رہا ہوں مانچیسٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت